الحمد واللہ الحمد واللہ وکفاہ والسلام والسلام والام اللہ نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیر ونزیر ونزیر وداعین الى اللہ بیزنه بیزنه عسقا وجمعا ومیعا ارسلہ 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 نبی ارسلہ ارسلہ کوئر بیزنه ارسلہ ارسلہ اللہم سلی علی محمد وعلی محمد اللہم سلی علی محمد وعلی محمد اللہم سلی علی محمد وعلی محمد وغارب وسلی علی محمد اللہ اعطاق باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا کَانَ لِرْسُولِ نَيَّعَتْ يَبِيَا يَكِنْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّيَ جَمِنْ كِتَاب تیرے نامت شروع کی تیگای مولا تیرے ہاتھ میں جلجا سادیاں نے تیرے آسر تھی تیری سو رقا بِنَا بَرَوْدَا ہا آریاں ماریاں نے چب نہ جا کہ ددھ اتھ نہیں جم سکیا لوکہ کی تیا کون شسا صاریہ نے مولا جنہ تیرا در چڑھتا اُن اجتیاں بازیاں باری یا دیم ہر قسم دی حمد و صنعہ اللہ اہدہو لا شریف دی ذات پاک وست خاص درود و سلام سیدنا و عباؤنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ارامی تی زیوکار و عزت سامائی و سامیان اللہ تعالیٰ تابعہ دے شکر ہے اس مالک نے اس پروکار اور تقریب دے اندر مینوں اور دوسانوں جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں مبارک بات پیش کروں گا ادار دیل تضابیاں اساس ازا طلباء معاوینین احباب جماعت سرپرستی فرمان والے اپنا پیسہ خرص کرنے والے اللہ تعالیٰ تمام دیاں امین تاں کوشاں خاوشاں اپنی بارگاہ دن در دولو مرزول فرمائی اگر گسہ نہ کرو انتے تھوڑے تھوڑے قریب آج ہو انجلہ دہجی میں سارے آپ پسوچ لڑکیں بکٹھے ہوگے آج ہو اللہ تعالیٰ تنجزے خیرت آفرہ حضرات یقیناً جن بچیاں نہیں قرآن پاک حفظ کی جائے قرآن پاک دے بعد سبت مفصل کتاب سیئل بخاری دی تانیم آسل کی تھی سند فراغت آسل کی تھی وہ اخباب علماء کرام اور والدین بہت زیادہ پبارک بات بہت حق دار میں الحمدللہ سوما الحمدللہ فیصلہ بات بھی رہجی تھی مزید علماء کرام دا اضافہ ہوگئے کتاب و سنت دی دعوت مزید آن ہوئے گی میں رشتہ تیرہ چودہ دن تو کسی بھی پروگرام دنی جا رہے ہیں بیماری دی پجھت لیکن میرے برادر پیارے بھائی ملتر مولانا بحمد اسلام جات صاحب حفیظہ اللہ انہاں دا حکم زی کے حاضری ضروری تے چاچا لی اب درشی صاحب ماشاءاللہ دو سال کو منہ راز نے تے آجا بھی راز نے اسلام نہیں دیا چلو کوئی گال نہیں اللہ انہاں مسلامت رکھے میں جلسے دے گدیشتہ تو گدیشتہ جلسے دے نہیں سی آسکے عمرے دے چلا گیا سی اللہ تعالیٰ ساڑی دوڑی آدھری کو لوگ منظور فرمائے میں انشاءاللہ آج چودمے دن پہلا بیان کرن لگا تے جتنا بھویا کوشش کرنگا اللہ تعالیٰ حمد دے توفیق عطا فرمائے قرآن بھاگ دی سورہ رات دی آیت نمبر اٹھتی کو انڈے سامنی تلاوت کرن دی ساتھ اتاصل کیجی اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دندر فرمایا وما کان لرسول ایتی بی آیت اللہ بیسن اللہ لکل آجال کتاب فرمایا کوئی رسول اپنی مرزین کوئی نشانی کو موجزہ نہیں دکھا سکتا اللہ بی اسم اللہ مگر اللہ دے اکم دینا ہے ہاں ہر موجزے ہر نشانی دا ایک وقت کتاب دے اندر درج صحیح بخاری دی روایت تے سیدنا حضرت امام ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رسول اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی نشانی عطا کی تھی میرے والا توجہ کرو جس نشانی جس موجزے نوے کر کے لوگ ایمان لے کر کے آئے تو جو ہے ماشاء اللہ تو جو ہے بھئی نبی باق علیہ السلام فرما دے ہر نبی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نشانی کو موجزہ عطا کی تا جنوے کر کے لوگ ایمان لے کر کے آئے اللہ نے میرے تے وحی نازل کی تھی کہ میں نے امید ہے کہ میری امت سب تو زیادہ لوگ جنت میں جانے گے یعنی اس حدیث کے اندر نبی باق نے دسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن باق میں نے موجزہ عطا کی تا ہے قیامت تک قرآن باق پڑھے آج جاندہ رہے گا لوگ ہدایت عاصل کرتے رہنگے جنت عقدار بندے رہنگے قرآن باق ایک بہت بڑا موجز ہے ادھن اللہ بڑھ کے قرآن باق دا اجاز کیا ہو سکتے کہ آج تو ساٹھے چودہ سو سال پہلے جویں نبی باق علیہ السلام دے سینہ باق دے نادل و یعزی ساٹھے چودہ سو سال بعد دی الحمدللہ فیصلہ باتِ طلباء اُنہ دے سینے یا دن در قرآن باق پونجی مفعوض ہے نہ زیر دن در فرقائے نہ زبر دن در فرقائے نہ شاد دن در فرقائے نہ مر دن در فرقائے اے قرآن باق دا موجزے اللہ فرما دے اِنَّا لَحُمْ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَابِزُونَ اس قرآن باقوں اُسا نازل کی دے تھی میں حفاظ تامین ازاں کرنیاں نہیں میرے والد تیان کر آجے میں ایک بڑی پیاری کو انہوں کا سنان لکھا انشاء اللہ تو اٹھا سینہ فخرنا البلاندو اے گا سینہ چوڑا اے گا سر بلاند کرو گے الحمدللہ ساریاں پبندیاں دے باوجود لوگ کہیں دے رہے مسجدہ بند کر دے ہو مدرسے بند کر دے ہو اے فلان کر دے ہو اے جھ کر دے ہو اس دے باوجود بھی الحمدللہ اس سال جن در پاکستان جن در تقریبا ایک لکھ دے قریب بچیاں قرآن پاک کے بزن دا جائے اے میرے تیرا اجازے اور آپ تمام مدارس تھی انتظامیاں مبارک پاک دی حق دارے جنہ تمام سب دیاں دے باوجود جنہ تمام پبندیاں دے باوجود بچیاں دے سینے یا دن در قرآن پاک کو محفوظ کی دے قرآن پاک دا اجازے قرآن پاک دا موجزے اور اے موجزہ اللہ دی رحمت دے میرے پیغمبر دے سینے پاک دے نازل ہوئے وجو کرنا اللہ دا قرآن سمات فرمانا حبیبِ کبریہ جنابِ محمد سلاللہ بولو ذرا سلاللہ او چاچا اب ترشید دن رہا دے تسی دن رہا درہ محبت پہ آنا دو دے پاک پڑو حبیبِ کبریہ جنابِ محمد سلاللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلاة و سلام دے سینے پاک قرآن پاک ناتل فرمایا اللہ تعالیٰ و ماکانہ رسول این یا حد یا بی آیت اللہ بیزن اللہ لِکُلِّ یا جرِم کتاب فرمایا کوئی رسول اپنی مردن کوئی نشانی کو موٹ جانی دکھا سکتا جو گم دیلتا دے حکم نہ لندائے یا قرآن پاک نازل ہوئے رب دے حکم نہ نازل ہوئے اللہ اللہ صحیح مخاری تو جو کرنا رحمتِ قینابری صلاة و سلام دے شریف فرما ایک بڑی ہی عمر تھی عورت میں بہم ملی صلاة و سلام دے پڑائی آکر کے قیل کی سونیا مبوبا میں اجڑتی میں برباد ہوگی میرا کار برباد ہوگیا بڑی ہی عمر تے خامد نے ملوما کیا چڑھے چونیا میں مسلیدہ قلق سونا جاما تے گیڑے پاس جاما ماں باپ دنیا تو فورد ہوگیا نے ماں پہ یادہ دروازہ بند ہوگی چھوٹے چھوٹے بچے بڑی ہی عمر گیڑی پاس جاما میرے پیغمبر صلاة و سلام قرمہ دے پی بی تیرے مسلیدہ میرے پلال کوئی نہیں میں نہیں جاندہ میرے پیغمبر صلاة و سلام نر بیس کرنا کی چھٹا کرنا کی سونیا جاما تے گیڑے پاس جاما بڑی ہی عمر تے اندر کارو جڑنی ہے میرے پیغمبر صلاة و سلام نر تکڑار کرتی بہئی بیس کرتی بی چھٹا کرتی بہئی بیگر میرے پیغمبر قرمہ دیرے بی بی میرے پلال تیرے مسلیدہ قالب کوئی نہیں کیوں نبی پاکر صلاة و سلام قرمہ بڑی مرزینا کی بولدے وہ تم بولدے لجنو قرآنو کردے ونجمیزا قوا ما زل ساگی وگم وقا قوا وقا یاندی وانی لقوا نبی پاک بڑی مرزی نبی پاک بھی بولدے اللہ کی بہی نبی پاک بولدے نبی پاک میرے پیغمبر بیس بھی کر دیئے آسمان بانی رکھ لے آسمان نبی پاک نبی پاک نبی پاک نبی پاک نبی پاک نبی پاک مان الرحیم مان ساگی اللہ وقو لالدی تجا دل تا فی سوجگا و تشتگی لاللہ نبی پاک ادا فرما دیرے آسمان نبی پاک مان سوگی نگل 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 سوگیاں جنہوں میرے پیغمبر چھتا کری سمائی خان لا جنو لا چاہد ہوئی اکی نبی تی عز ایسے گزار ہوئی و نبی موڑتی تھی بڑی دوکھے آرے ہوئی پڑھو لا علاہہ ان اللہ میں خلیبہی تیرا بنے شاد کی تھی ایسے گزار ہوئی و نبی موڑتی تھی بڑھو لا علاہ ان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ناظر کر کے اس کی بیدہ مسئلہ قانو کرمایا کہ میرا دعا ساتھ ہے وہاں قادم رسول نے انیاہت یا بیایت نے اللہ بی اذن اللہ وہی رسول اپنی مرزین کو موجزہ نہیں دکھا سکتا وہی شانی نہیں دکھا سکتا جو امدہ ہے اللہ دے حکم نہ نمدہ ہے قرآن پاک ناظر موجزے آئے چاند ہزار شاکرہ قرآن پاک ناظر کے جازم کے اللہ تعالیٰ تا قرآن اعلان کر رہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبارک النظیم الظلال فرقانہ لا عبدیم یقنا لعالمین نظیم فرمایا باپر کا دیوزاد جن نے فرقان ناظر کی تا پڑے بندے تے تاکہ لوگاں نو اگاہ کر دیتا جے میرے بھر بکھے آجے میں ایک مسئلہ سمجھانا چانا ماں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو فرقانہ کیے فرقان دا مانا فرق کرنوالا حاقتِ باطل دا فرق کرنوالا حلالتِ خرام دا فرق کرنوالا تو ہی تے شرک دا فرق کرنوالا جڑا بندہ قرآن پاک نو سمجھ جاندے انو تو ہی تے شرک دا فرق سمجھا جاندے کہ ثابتوں وٹا قرآن پاک فرق کر دیں کہاں قرآن پاک سینے لالیں دیں اللہ تعالیٰ انہوں اس طرح عطا کر دیں دیں آمدو گانا رودیاں شانہ بنام دو جاندیاں دیں آمدو گانا رودیاں سبت بنام دو جاندیاں دیں آمدو گانا رودیاں سبت بنام دو جاندیاں دیں وہ دا سٹیٹس اچھا جاندیاں دیں وہ دا لیور اچھا جاندیاں دیں وہ دھی سندہ لب dévelopそれیں نیدیاں لutions جاندیاں دیں اللہ تعالیٰ انہوں اپن بندیاں 입ہ نظل البرکان الام کے لئے کہ یہ عطاGuنا لے لے آلامی نظیر قرآن آم بندے داتے قرآن سینے لگان والے تا فرق سمجھا دیم تا دیتے انہاں پا لگی فرقوں دائے لو سنا اللہ تا قرآن ورمایا یاربان اللہ واللہ دین آمن مرکم واللہ دینہ روب رائی مدارا جاتے یہ دے قل قرآن دائے لما جاندے را بوچیاں کر دین دے را بشانہ آدھا کر دین دے میں مبارک بات دے وانگا او نام باپیاں نو جنہاں دے بیٹیاں نے قرآن نے باگے بس کر لیا میں مبارک بات دے وانگا او نام باپیاں نو جنہاں دے بچیاں نے اپنے سینے جند دین دے لامنو ماغوز کر دین دا ہوئے فیصلہ با دیا اللہ دی کس میں تیرے بچیاں نے دولت آسل کر لی یہ دے تے ڈکیٹی کوئی نہیں ہو سکتی یہ دے تے واردات کوئی نہیں ہو سکتی یہ دے جناب کمزہ کوئی نہیں ہو سکتا یہ ایسی دولتیں کہ جیرا تیرا بیٹا کار کے اندر بیٹھے گا یہ دولت دے کوڑ روے گی تیرا بیٹا دکھاں امتے بیٹھے گا یہ دولت دے کوڑ روے گی تیرا بیٹا کسے بڑھار کے اندر جائے گا یہ دولت دے دے کوڑ روے گی تی ایسی دولت دے لو چاندہ خدیثہ پڑے سمڑے پڑھنا چاندہ ماہو تیر پڑے دور شجنہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرما دنِ علماءیو بالقرآن وہاں سا فارا تین کے رامل بارارا اے قرآن پاک نو سونا کر کے پڑھوالا قرآن پاک نو تجویتے کے راتنا لکڑھوالا قرآن پاک بھی زیر زبر شاد مددہ کے آرہ کے پڑھوالا قرآن پاک نو تجویتے اصولانا لکڑھوالا کل قیامتہ دے روئے گا اللہ شانہ والے فرستیان دا ساتھ عطا کر چھڑھ دے گا آواز صاف کرو آواز ہمیں لگے بجو کرنا جڑا بندہ قرآن پاک نو سونا کر کے پڑھ دے اللہ عزت والے فرستیان دا ساتھ عطا کرے گا علماء بیٹھے نے ساڑھا ایمان فرستے سارے عزت والے فرستے سارے ہی بولو ذرا فرستے سارے ہی گاج کے بولو فرستے سارے ہی عزت والے لیکن جویں تل کر رسول فضل لا بازہما لا باز اللہ نے بعد رسول اللہ نو بعد رسول اللہ نے فضیلت اتا کی تھی اوے اللہ نے فرستیان نو بعد فرستیان دے فضیلت اتا کی تھی سی بخاری نبی پاک برماندے نے جبریل میں نو دس کے گئے چھوڑے ہاں جو میں زمین تے بدر دی جانگر جندر شرکت کر والے پواڑے سے آبا شان والے نے ایوے آس مانتے وہ فرستے عزمت والے نے جنا پتر دی لڑائی دے اندر شرکت دی اللہ حل ماہی رو بالقرآن ما سفرہ دلکرام البارارا قرآن میں پاک نو سونا کر کے پڑھ والا کل قیامت والے دن عزت والے فرستیان دا ساتھ ملے گا پھر میں محبت پہ آنا اللہ کی قسمے سواس سے جگہ جگہ تے کندہ پھر نہ دو رات زبور انجیل بھیے دو رات زبور انجیل بھیے پر وکھے راشان قرآن دائے چاہی سمہ رب نے کے پاس تندہ چاہی سمہ رب نے کے پاس تندہ چاہی سمہ رب نے کے پاس تندہ یہ پہ سلہ رب رحمان دائے دو رات زبور انجیل بھیے میرے بھائی پھے کیا جے ایک گھر اپتنے کی تابل دی نال عزت بھی بے پناہ مل دی ایک گھر اپتنے کی تابل دی نال عزت بھی بے پناہ مل دی قرآن شفاتان اسے خائے قرآن شفاتان قرآن شفاتان اسے خائے قرآن شفاتان اسے خائے نال مل سے خائے میں نان دائے دو رات زبور انجیل بھیے پر مکھ را شان قرآن دائے جڑے سینوں سینے لا گہنے سو رب دی جگہ دی چاہ گہنے اوہ یا شان بھلاندے نالو کامدہ اوہ یا شان بھلاندے نالو کامدہ اوچہ مرت دا پڑن پڑان دائے دو رات زبور انجیل بھیے پر مکھ را شان قرآن دائے نبی پاکری صلاح مسلاح نے بھرمایا خیر کو منتا لمن قرآن اوہ یا شان بھلاندے قرآن پڑھ دے پڑھ دے قرآن دے پاکی تین دین والا عزت والا اے قرآن فرق پیدا کر دیں دے لیڑا قرآن پاکن سینے دگا لیں دے آؤ اپنے بچیاں نو قرآن پاک کی تعلیم دے اللہ دی قسم پہ بڑے بڑے دیزہ بڑے بڑے دیزہ ایک واقعہ بیان کر کے مکواڑے بل اجازت لے لڑی ہے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دے ہوگے حدیث دی تعلیم دے ہوگے اتنی یوں کم تر بھی کامیابی آخرت یوں تر بھی کامیابی قبرت یوں تر بھی کامیابی تیان کریا جے ایک شیخ قدرین شیخ عبدالرق مان اللہ حافر میرے بل تیان کریا جے عربی تدرینہ پڑیاں ساری سے کتابہ لکھیاں اپنی چوانی دیکھ واقعہ ترج کر دیں اللہ توازنہی فیصلہ پا دیا تیان نلسونی اپنے سینے تدرین سواقعوں جگا دیں وہ سکت اتنے بڑے بچیاں قرآن کی تعلیم دیڑتے اب آتا ہو جائیں شیخ عبدالرق مان اللہ حافر قرآن دے لے میں جوان دے یار نمد اندر قبران دے اندر قبران بڑایا کر دا قبران تیار کریا کر دا قبر بنان دے بس دے اندر مزدوبی پیسے لیا کر دا ایک دن ایسا آیا ایک مائی میرے پڑے بزرگ ختموں آئی آکے گرد کی عبدالرق مار میرا ایک جوان بیٹا فوت ہوگی ہے میرے کرنا ہم میرے بیٹے تھی قبر تیار کر دے قبر تیار کر دیئے قصر تیرے نو جوان تشریف فرماؤ اللہ بھی قسمیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے بھیلے پیغامیاں جلا جانے کیڑے بھیلے مہت دا سنے آ جانے کیڑے بھیلے دنیاں جان چھڑ کر کے چلا جانے پینج تیز جندگی گزار کے جائے کہ قبر سور جائے قبر ساج جائے قبر منفر ہو جائے قبر پتر ہو جائے ٹور تیار کسی نے جانے اللہ اکمہ بھلا قرآن دے میں قبر بڑھا بھی دیئے اس نو جوان تا جنادہ پڑھا گئے جنادہ پڑھا گئے اس نو جوانوں میں اپنے حقاں دے لاکہ تیمدر اتارئے چوبی میں لاکہ تیمدر اتارئے یہ دی قبر تیمدر ہو خوش چھنک موائن پہ تیمدر ہو چوانوں میں نے پیدے قبر گئے ائیہ تو کھن ناب صلح و طوائم پہ ناغ تیمدر جائی لا رب کے رازیاں تا مرضیاں انا بہت نے عبادی وعمی آب تیمدر جدنا و طورتیا یار کسی نے جھڑے دعا کر یا کر نیرے تیرے چسم جندروں روح نکلیتے آوازان ای یا تو غنب سلمت مئنہ ای یا تو غنب سلمت مئنہ ارجائی لا رب کے رازیہ تم مرضیہ فرمان دینے میں قبر دے اندر اللہ پتے اندروں تاریے یہ دی قبر دینوں خوش بمان لیکن جانے دے ساتھ جنبی پاک دا فرمان آپ فرمان دینے ایک قبر جنت باگان دے درو باگ بھی ہیں یا خنب دے کڑیاں دے درو کڑا بھی ہیں فرمان دینے میں دے تے مٹیاں پا دی دیاں دفر کر دی تا لیکن منو تا جب بڑے ایک کے دینے ایک مان دا پکرے کس میں ایک باگ دا بیٹھائے قبر دے اندر آئے تے دی قبر موت رو گیرے ایترے کی فیصلہ پا دیا تالے بلم دے خاتھ بن نہیں چنگے کم کریا کر چنگے کم ماں پہ یہاں دی زدہ باعث پڑ جان دے دو چنگا کم کرنے دے لوگیاں دے دے اے آپ چنگے تا باپ کٹا چنگائے گا اے آپ چنگے دی ماں کی ٹی چنگی ہوئے گی تے دی دو تو برایاں کرنے تے دی ماں بھی پاک چاہتر نو داگ لگ دے تیرے باپ دی پکڑی نو داگ لگ دے جو کہے تیرے آپ چنگے دا باپ کٹا چنگائے گا اے آپ چنگے دی ماں کی ٹی چنگی ہوئے گی یقیناً میریاں بیگناویاں یونکیاں وہ میری او پہنو پڑی اس جب دا خیال کریا کرو جو کہہ تیاں تے دی دو تو برایاں ماماں تے گلا کر دینے باپ تے گلا کر دینے اس وقت اے ایسے کام کریا کرو جنے تو برایاں ماماں پہنو دی بدناں میتاں پاس ناظ کرے ہو گڑے آجے بے خیا دے کی تے تو باپ دی پاک کلیاں تا کاخنا باڑ جائے بے خیا جے کی تے تو باڑی مامی دی چاہتر باڑی انگلیاں تا کاخنا باڑ جائے اللہ وآباللہ شیخ عبد الرحمن فرمان دینے کیٹی میں ایک امان دا کے دن ایک باب دا بیٹے قبر دیم در آئے تے قبر منور محطر ہو گئے فرمان دینے میں اسے کاشمت کاش دیم دران اہم چاند تین گزرے نے ایک و بزرخ ختم ان پھر میرے پڑھائی گیر لگی عبد الرحمن ایک قبر اور تیار کر دے میرا ایک اور بیٹا اللہ مپیارا ہو گئے اللہ وآباللہ پتر دے ایک ٹر جہتے ماں تک لے جا پٹ جاندے جس ماں دے دو جوان پیٹے ٹر جہنڈ کٹے غوثنے والی ہوئے گی جنہیں خود آکے کیا ہوئے گا میرے بیٹے واسطے قبر تیار کر دے کہ ایماماں بڑے غوثنے والی نمنگال یاد آئی ایک ماں بیعت بلاتے متا کے اندر کھڑیے ہاتھ چکے نیتے کہنڈی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی ہندہ قریب کھڑے اے منظر وندہ پہ آئے اللہ وآبالہ مانگی دعا مکینا کہنگے بھی دی میں وندہ پہ آن بڑا لمبار سا دعا کی تیئے کہ ایک کوئی کا لگی تیئے اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی آخر قرد کیئے دماغ کے دی اللہ والے حقیقوں چھڑائیں بھی دلہ جہاں دادے میں قربانی دادے میں ہشی جانور زبا کی تے تے اپنے جانور دن آپ گوشت بڑھا ہے ہشی گوشت تیار کرنا گیا اوہ قربانی والے ہزار چھویاں وہ تے بھائیاں نے تے اوٹا پرا چھوٹے پراہ نوکین گیا آگیر میں تن مجھ کر کے بکھا ہوں جو میں ابو نے بکرا زبا کی تا ہے میرے چھوٹے بیٹے نو وٹے بیٹے نو لٹا لے انہی گرزم تے چھوئی چلا بھی تیئے اللہ ہم بر لا اے نکر کے ڈر گیا خون نکلیا دار کر کے جانورا والے کمرے دن در چھوپ گیا چھوٹا بیٹا تڑب تڑب کر کے اللہ نو پیار ہوگئے اللہ ہم بلہ اسی بہار نکلیا اے زاڑا چھوٹا بیٹا نو پیار ہوگئے دوسرے کی تلاس کے امدر نکلیا دیکھیا کہ ایک جانورا والے کمرے دن در جا کے چھوپ گے بیٹھے انہوں کسے موزی جانور نے ڈانگلائے اسی دو پودران دی جدائی دے صد میں تیمدران تے ساٹھا پیسرا ساب تو چھوٹا بیٹا کروں بار نکلے گٹر دا ٹکڑ کوئی نیسی اے او دیمدر گیر گیے تے اللہ نو پیار آگیے اید والے دن میرے دن بیٹ اللہ نو پیار ہوئے میں ایٹا لبا سفر کر دی اللہ دے کار چندر آ کے ہاتھ پا لکے کہن دی بہیاں اللہ میں پھر بھی راضی اللہ میں پھر بھی راضی عثمانے دن پودران دی وفاتے اللہ تیر اللہ تیر آ دیو کہ میں نو دنو بغان دیتا ہے منہی راب دی رضا سب جانتا خدا نہیں اسے نو پتا اللہ کی گھوڑے منہی راب دی رضا بس جانتا خدا نہیں اسے نو پتا اللہ کی گھوڑے بھائی راب کو لو ڈریئے پوتا ماننا پہ پھریئے بھائی راب کو لو ڈریئے پوتا ماننا پہ پھریئے اچھا دمنا پہ پھریئے نہیں چھاٹتا ویسا نہیں اسے نو پتا کال کیوں گھڑے اچھا دمنا پہ پتا ماننا پہ پھریئے ہیں فرمان دی نے میں دوسری قبر بھی تیار کر دیئے ہیں اہتے بات مو پہ چلی جی تیان کریا ہے فرمان دی نے اسے جوان داوی جنازہ پڑھایا گیا ایڈ نوی لاکھت یتر میں اتاریا ہے پھر ہوجدیاں خوش پھوڑا دے ہولے پیان دے ہیں میں جوان دونتے کر دیتے میں اسے پی پی تی تلاس جمدہ نکھلے آماں اے چلدہ چلدہ قبر سام دے کونے تے پہنچیاں ناں اے بزرگ عورت کونے تے قبر سام دے کونے تے کھڑی اکھاں تے درواز تو باندھی پہئے میں کہاں بی بی میں ہوں دا سناں تیرے دو بیٹے کو تو کہنے ہی کیپ کرتے سنے اے کہنے گی اللہ والیاں تو کھیپنا چیڑ جتے دو جوان بیٹے ٹور کہنے اونا کڑوں کی پوچھ نہیں کہتے میں سواب تے پوچھتا پیاماں کہ تیرے پیٹیاں نو لا خطیاں تر اتا رہی ہے کہ انہ دیا کبرام وطر ہو گئی یعنے تیرے لال کیڑا کام کرتے سنے کہ انہ دیا کبرام وطر ہو گئی یعنے دے بیٹی رو گئی تے رو کر کے کہنے دیئے اے درہنے گھیوں فیصلہ پا دیا ہاتھ اپن نہیں تالے بلن دے اللہ بھی تسمیت دی جن کی بزار جا کبر وطر ہو دے بیٹی کیوں دیئے ہیں تیرے بیٹے چھوٹے چھوٹے سنے دینا تا پاک دنیا تو چلا گیا ایک دن ایسا آیا چھوٹا پراہ وطے پراہ پڑھایا تیار کر کے کہنے گے پیر جی میرا دل کر دیں او قرآن پاک ہی بز کر لما میں اپنے سینے جن در قرآن پاک محفوظ کر لما اور وطے پراہ نے چھوٹے پراہ دے سر نے ہاتھ رکھی آئے سینے لائے اوئے لوگوں نہ کیا کرو پراہ شریف ہوندے نے پراہ پندے دمان ہوندے نے پراہ پندے دی طاقت ہوندے نے پراہ پندے دی خمت ہوندے نے پراہ پندے دے غوصلے ہوندے نے اوئے پیر ویران دے در دی خمتے تے پیر ویران دیاں باوا اوئے پاپ سی ران دے تا جنے پیراں تے ماں ٹھنیاں چاوا پاپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرر کڑ کھانی تے ماں ٹھنیاں چاوا تے کھونے کرے رکھا لی تے سیسے جوڑ سگت دے لکھے تے آکر مِتھا پنیاں تے جنہ بناہک پال نہیں سرن دے تے وہ شکل نہ یاد نہ رہیاں نہ لڑیا کرو اگر سمدھی آ جائے تے چھوٹے پڑا باپ کی طرح ہوندے نے اگر سمدھی آ جائے تے بڑے پڑا باپ کی طرح ہوندے نے باپ ٹھنیا جائے تے چھوٹے پڑا ہوندیاں جا دادان تے کب زانا کریا کرو باپ ٹھنیا جائے تے بڑے پڑا ہوند کمزور سمجھ کے ماریا نہ کرو میرے پیغندر نے فرمایا مَنْ لَمْ یَا رَخْمْ سَغِی رَانَا وَلَمْ یُوَا قِرْ کَبِی رَانَا پَلَئِ سَامِنَّا جیڑا چھوٹیاں تیرے ہم نے کردا تے وڑیاں جیڑا چھوٹیاں تیرے ہم نے کردا وڑیاں دیزن نہیں کردا ہوندہ ساڑھے ہوندہ لگنے یہ وڑے پڑا نے چھوٹے پڑا اسی نے لگایا کہن لگا ویریا جام جام کے پڑھ یاد کر قرآن پاک انہیں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا آج جنہیں کئی پر آئے نے تیونا دے پرامانے حفظ مکمل کر لے آج جنہیں کئی باپ آئے انہوں نے دے پترانے قرآن پاک یاد کر لے اللہ دیگس میں بڑی خوشی دا موقع ہے جی دو بیٹا حافظ بن جے باپ دا سینہ چوڑا ہو جام دائے جی دو بیٹا آن میں دیل بن جے پرامان دا سینہ چوڑا ہو جام دائے اے نصیبہ والے ماں پہ اتنا نو اولاد دا دیا خوشیہ نصیبوں دیا نے ورنہ کئی دفعے جن دے بیٹا حافظ بن دے تے باپ اللہ نو پیارا ہو جام دے میرے بڑے پیارے دوست ماتر محمود صاحب پر سوچو تے اللہ نو پیارے ہو جام دے بیٹا حافظ بن دے تے ان اللہ نے بڑا لیے اے نصیبہ دیگا لے اولادیاں خوشیاں مل جان دعا کر anda Hasan من دے تے اولاددیاں خوشیاں نصیب فرمائے اللہ اداد شباہ اٹنا دیا کامیابیاں نصیب فرمائے اولاددیاں باہار نصیبہ والے اے نن کو خوشیاں مل جانے اور براہ وی را دیئے ماں وی را دیئے ساڑا پراہ حافت بڑھ گیا ساڑا بیٹا قرآن دا کھائی بڑھ گیا ہے ہونے نے خوشی وے کی نہ مان دی خوشی وے کی نہ پراہ دی کہنے گیا ویر جی میرا دل کرتے ہیں میں قرآن پاک دا حافت بھی بڑھ گیا دین دا عالم ہی بڑھ جانا کہنے برکل بننا چاہی دے دین دا عالم ہی بڑھ گیا ہے پھر وقت آیا یہ تر دین دا علم مکمل ہوئے حدیث دا علم مکمل ہوئے اوتروں پیغام میں جلا گئے موت دا سنے آگئے عالم دین حق تے پران دنیا تو جلا گئے کہ قبر تے اندر گیا ہے اللہ میں قبر مہتر کر دیتا ہے کہ شیخ عبد الرقمان اللہ حافر فرما دیرے علماء بیٹھے نے جنہیں عربی جان دے نے جائیے گگلتے سرچ کیجئے شیخ عبد الرقمان اللہ حافر یا حفارتے نام دے دینی کتابوں پڑھئے درجنوں کتابوں نہ لکھیانے فرما دے نے میں کیا بی بی ایک غلطے میں سمجھ گیا ہوا کہ تیرا دیڑا چھوٹا بیٹا خواب تے پران سی عالم دین سی قبر کے اندر گیا ہے تو دھی قبر مہتر ہوگی ہے تو تیرا بڑا بیٹا کیڑا کام کردہ سی دیدی بڑا کر کے دھی قبر مہتر ہوگی ہے تو بی بی دین سچکیاں بھاجے گیاں رو کر کے کے دیئے میں نو یقینے میرے وڈے پیٹے نے اپنے چھوٹے پرانوں باپ والا پیار دیتا ہے اس کو عبدی ودا کر کے اللہ تعالیٰ نے او دھی قبروں میں مہتر کر چھڑے آئے اللہ اکبر لائے دین دے علم دی برکتے ایک پران عالم دین بڑھے ہیں قرآن دا عوض بڑھے ہیں دوسرے پرانوں دیتے پیسہ خرج کیتے اللہ تعالیٰ نے دو ماں دیاں قبروں میں مہتر کر چھڑی ہیں قرآن پاک ایک زندہ موجزہ ہے قرآن پاک ایک بہت بڑا اجاز ہے لیکن افسوس میری قوم دا نوجوان فیس بک تے لنگے میری قوم دا نوجوان وڈ سب تے لگ گیا میرے مسلمان بزرگ دیاں ترجیحات دکانہ پہ پلازے بڑھ گئے میرے مسلمان پاہی دی ترجیحات مکانہ دکانہ وال میرے پاہی میں اپنی پوری تقریر جندرے کے سوال چھڑ کے چلنا ہو سکت ہے تیرے دل تے دستک دے وے اپنے پتر واسطے پلازہ بڑا دیتا ہے دکانہ بڑا دیتیاں نے مکان بڑا دیتے اپنے پنجا ستنا بچیاں دندر کوئی ایسا بچہ بھی چھڑ کے چلیں جڑا تیرے مرند بعد کہہ سکے رب در ہم ہما کمان رب بیانی اگر تے تیرے بچیاں دندر ایسے بیٹے تے بیٹیاں مجود لیں پھر اللہ دی قسم مبارک بات لہا قدار ہیں تے اگر اپنے پنجا ستنا بچیاں دندر ایک بھی بیٹا ایسا ہی تیار کر سکے جڑا تیرے مرند بعد تیری باست بخشت دی دعا کر سکے اتنا دی قسم بکار جندگی گزار کے جا بے مقصد جندگی گزار کے جا رہی ہیں تیرے چھے سات بچیاں دندر ایک بچہ بھی ایسا کوئی نہیں جنہوں جنازے دیاں دوامہ نہیں آتی ایک بچہ بھی ایسا کوئی نہیں جنہوں نماز نہیں آتی قرآن دے کارب بے نماز ٹپران دے ٹپر دین تو دور اور میرے بھائیوں میرے مسلمانوں آج کرونا دی وبا دوبارہ دوبارہ حملہ اور مہگائی قتل و غارت بے حیائی اللہ دی قسم پاکستان دا آسلسلہ تباہوں پر باد دی بچائے وے مسلمان دین تو دور ہو گیا مسلمان قرآن تو دور ہو گیا حدیث تو دور ہو گیا آئیے قرآن دے قریب آئیے آئیے دین دے قریب آئیے بچے انہوں دین دی تعلیم دیجئے ان مساجد انہوں آباد کی لئے مدارس انہوں آباد کی لئے مسجدہ پند کرم دلالعذاب نہیں ٹلنے مدرسے پند کرم دلالعذاب نہیں ٹلنے انہوں آباد کر کے اللہ کے قریب ہو کے اپنے غلاماتی باپی منگیے اللہ ماف کرے گا جدو رب راضی ہو جاندے پھر بابامہ اثر نہیں کر لیے جدو اللہ راضی ہو جاندے پھر بابامہ اثر کر دیا راب ساڑھے نراغ ہو چکے میرا اللہ ساڑھے نراغ ہو چکے آؤ میرے بھائیو بہت لمبا موضوع ہے اے عظمت قرآن والا قرآن پاک موجزے اے نسیلے لگاؤ پڑھو جدو کوئی گالی کردہ نا پتر تیا سجن یار جواب دے دین دینے قرآن پاک کھول کے بیجیا کر قرآن پاک دل لا کے پڑھیا کر ابندین الگلہ کردہ قرآن پاک بندے دا دل لاندے قرآن پاک سینے تھانڈ پاندے آؤ قرآن پاک پیار کر اللہ کوڑ دعا ہے اللہ میں نتوانو عمل کرندی توفیق عطا فرمائے اللہ فرمائے دینے قانا لرسول ایاتیہ بی آیتن اللہ بیزن اللہ لکلی آجل کتابا لکلی آجل کتاب کوئی رسول اپنی برزینا کوئی موجزہ کوئی نشانی نہیں دکھا سکتا جو ہندے اللہ دے مقنال ہندے اے قرآن پاک آسمانا تُتریے اللہ نے نازل کیتے ہیں میری تیری ہدایت واسطے نازل کیتے ہیں قرآن پاک تا قیامت سلامت رہے گا اور جڑائے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ ہدایت حاصل کرتا رہے گا جس قردے اندر جس دکان دے اندر جس مقام دے اندر اس قرآن پاک تی تلاوتے اُتھے برکتے اُتھے خیرے اُتھے رحمتے اے قرآن پاک تا اجازے اللہ عمل بھی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان آرہم اللہ آخر ملائے